اسلام علیکم ویلکم ٹو بابو ویلوگز اینڈ انفو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور میری دعا ایک اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو آج ہیپی مدر ڈے آج چونکہ ایک ٹرنڈنگ ویڈیو تھی میں نے سوچا کیوں نہ آج اس ٹراپک پہ ایک شورٹ سی ویڈیو بنائی جائے اور اس مدر ڈے کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو انفارم کیا جائے تو مدر ڈے جو تھا یہ انیس سو آٹھ میں امیرکہ میں پہلی دفعہ انا جریوس نامی خاتون نے منایا اور اس خاتون کا یہ دن منانے کا مقصد جو تھا وہ یہی تاکہ ماں کی عظمت کو ایک خراجہ تحسین پیچ کیا جائے اور ماں کی قربانیوں کو خراجہ تحسین پیچ کیا جائے یہ مدر ڈے مختلف ممالک میں مختلف دنوں میں منایا جاتا ہے جیسا کہ یونان میں دو فروری کو منایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ برطانیہ میں مارچ کے چوتھے اتوار کو منایا جاتا ہے اور پاکستان اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں مائی کے دوسرے اتوار کو مدر ڈے منایا جاتا ہے اور مدر ڈے منانے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ماں کی قربانیوں کو خراجہ تحسین پیچ کیا جائے اور ماں کی قربانیوں کو راہے گا نہ جانے دیا جائے ان کی عظمت کو سلام کیا جائے اور یقیناً ماں کا کوئی دن نہیں ہوتا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ماں کے بینا کوئی دن ہی نہیں ہوتا اگر زمانہ جاہلیت اور مجودہ زمانہ جو کہ اسلام کے آنے کے بعد کا زمانہ ہے ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تو اسلام نے جو عورتوں کے حقوق دیئے ہیں وہ زمانہ جاہلیت میں بالکل بھی نہیں تھے بلکہ زمانہ جاہلیت میں تو عورتوں کو زندہ درو کر دیا جاتا تھا زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بلکہ عورت لڑکی پیدا ہونا گناہ قرار دیا جاتا تھا لیکن اسلام نے بہت سے حقوق عورت کو نوازے ہیں ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے بائی کا بہن کو محافظ قرار دے دیا ہے خامند کو بیوی کا مجازی خدا قرار دے دیا ہے اس کے علاوہ اگر عورتوں کے حقوق کی جتنی بھی بات کی جائے تو کم ہے زمانہ جاہلیت میں بالکل بھی ایک پرسنٹ بھی عورتوں کے حقوق نہیں تھے تو اللہ پاک ہماری ماں کو سلامت رکھے اور جن کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں اللہ پاک ان کو جواری رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی کامل ترین بخشیش فرمائے اس شورٹ سی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو مادہ ڈے کے حوالے سے شورٹ سی انفرمیشن شیئر کرنا تھی امید ہے کہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر لازمی پرس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیو کی اپ ڈیٹس بروقت مل سکیں تھانکس فور وانچین